جو صحبہ مکس ہوگا اس تک جنت کی خوشبہوار بیوی پہنچے گی تجارت سچی اور تاجر سچا سودھ ہے وہ پورے معاشرے کی ایکسپلیٹیشن ہے ہم نے ڈیمانڈ کو انفلیٹ کیا ہوا ہے سودھ کھا رہا ہے وہ تو گناہ ہے وہ تو حرام ہے لیکن وہ کاروبار کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا سودھ کے کاروبار میں کوئی بگاڑ نہ آئے تو اصلا جو سٹیٹ بینک ہے وہ سودھ کا محافظ ہے نام دوری صلی اللہ الرسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسرلی امری وحلللکتتم من لسانی یفقو قولی صدق اللہ علیہ وسیم مرز خواتی نظرات بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ نے اپنی آخری تقریر یکم جولائی انیس سو اٹاریس کو سٹیٹ بینک کے افتتاہ پر کی تھی یہ تقریر اسلام کے معاشی نظام کا فیتہ کاٹتی بھی نظر آتی ہے اور مغرب کے معاشی نظام کے اوپر ایک اتنی بڑی تنقید ہے کہ شاید ہی اس وقت کوئی شخص اتنی بصیرت رکھتا ہو میں چند الفاظ ان کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھئے گا میں نہایت توجہ اور دلچسپی کے ساتھ آپ کے تحقیقاتی ادارے ریسرچ اورگریزیشن کے اس کام پر نگاہ رکھوں گا جو اسلام کے معاشی اور سماجی مقاصد کی مطابقہ اتنے بینکنگ کے عملی کام بینکنگ پریکٹسز کے حوالے سے کیا جائے گا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ایسے لاینہل مسائل پیدا کر دی ہیں کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شاید کوئی موجدہ ہی دنیا کو پیش آمدہ تباہی سے بچا سکے وہ انسان اور انسان کا دمین عادل قائم کرنے اور بین الاقوامی سطح پر انتشار ختم کرنے میں ناقام ہو چکا ہے مغربی دنیا اپنی تمام تر سنتی کارکردگی اور مشینی پیش رفت کے باوجود تاریخی طور پر سب سے زیادہ خراب صورتحال سے دوچار ہے ہمیں اپنا کام اپنے ہی انداز میں کرنا ہے اور دنیا کے سامنے اس معاشی نظام کو پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات سماجی انصاف کے صحیح اور سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر مبنی ہو اسلام بحیثیت مسلمان اپنے کام یعنی مشن کا حق ادا کر سکیں گے اور پوری انسانیت کو امن کا وہ پیغام دے سکیں گے جو اسے تباہی سے بچا سکے اور نوے انسانی کی فلاہ و خوشی اور خوشحالی کو یقینی بنا سکے فاتی نظرات یہ قائد عظم کا ایک خواب تھا اور اس کا خواب اتنا بڑا ہے کہ عالمی نظام میشت اسلام کے اصولوں اور پر مبنی ہو لیکن قائد عظم کی توقع سٹیٹ بینک کے ریسرچ اور ارگنیزیشن کے ساتھ تھی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کی بصیرت اور بسارت اور خواہش کے مطابق اپنا فیصلہ سادر کرتا ہے اور وہ کسی ایسے شخص کو ضرور پیدا کرتا ہے کہ جس نے قائد عظم کی توقعات کے مطابق اس نظام کو ترتیب دینا اور اس نظام کے مطابق کام کرنا تھا قائد عظم کے انتقال کے کم از کم ستر سال کے بعد اسی ریسرچ اور ارگنیزیشن کے ایک اہم فرد محمد منیر احمد صاحب وہ ایک کتاب لے کر آئے مدینہ اکمامکس یہ معاشیات اور اسلامی معاشیات پر لکھی گئی تمام کتابوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا پلڑا پھاری رہے گا میرے زمان موجود ہیں جناب محمد منیر احمد صاحب اسلام علیکم محمد منیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کمال کی ہے میں نے اس پہ دو کولم بھی لکھے آپ نے جس سادگی کے ساتھ مدینہ اکنامکس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس معاشی معاکیت کو آپ نے بیان کیا ہے یہ آپ کا خاصہ ہے اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہوا ہے یہ بھی آ چکا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے ایک بنیادی جو مت کو توڑا ہے جو یورپ نے تھی کہ پانچ سو سال پانچ سو سال تقیباً ایسے ہیں جسے وہ گریڈ کیپ تیوری کرتے ہیں شوم پیٹر پر ایک خلال نام تھا اس کا جس کی تیوری ہے جوزف شوم پیٹر جوزف شوم پیٹر کہ یہ یہ کوئی معاشی نظام ہی نہیں تھا جیسے معنی میں مسلمانوں کی صورت سے اور آپ نے اس کے مت کو توڑا ہے اور پھر ویسٹ کے موں پر ایک تمہا چاہتی ہے آپ مجھے بتائیے اگر صورتہ علیہ وسلم کے وہ بنیادی اقدامات کیا تھے جو تھے تو سمپل لیکن یونیورسل نظر آتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور دوسرے بات جو ابھی آپ نے بات کی قائد عظم محمد علی جناہ کے بارے میں وہ جو سپیچ ہے اس میں جو انہوں نے ایک عالمگیر ایجنڈا دیا ہے پہلے اپنے ملک میں نافذ کرنا ہے اور پھر دنیا کو پیش کرنا ہے اور وہ کیا ہوگا امن کا پیغام اور اس میں میں پہلے علامہ اقبال کو پڑھتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مغربی تہذیب اپنے خنجل سے تمہاری تہذیب اپنے خنجل سے آپ ہی خود خوشی کرے اس میں سر قائد عظم علامہ اقبال سے دو قدم آگے ہیں بے شکل وہ کہتے ہیں کہ یہ اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقدر کو اپنے انداز میں سوارنا ہے اور پوری دنیا کو ایک مواشی نظام دینا ہے یہ بہت بڑا ایجنڈا تھا اور میں جب سٹیڈی میک میں گیا میں نے پنجاب انجنسٹی سے ایم ایکنومکس کیا ہمارے سات پیپر تھے ایم ایکنومکس کے چھے تو انگریزی میں تھے ایک پیپر تھا اردو زبان میں اسلام کی مواشی اقدار جو چھے پیپر تھے ان کے بڑے سلیبس تھے فارمیٹس تھے تھیوریز جو یہ پیپر تھا اس میں کہانیاں تھی کوئی تاجر تھے تو اس وقت سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ رب نے جب کہہ دیا کہ آج کے دن آپ کے لیے آپ کا دین مکمل ہو گیا اس دین کا مواشی نظام کہاں ہے یہ سوال میں ڈھونٹا رہا لوگوں سے بیس کرتا رہا لڑتا جگڑتا رہا کہ یہ جو ہم سود کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اصل ایکنومکس تو مارکیٹ کی بات ہے مارکیٹ میں لوگ چیزیں لے کر آئیں گے بیچیں گے میں سیونٹی فور فائیب میں ہمیں جوزف شمپٹر پڑھایا گیا جو آپ نے بات کی ہے جی یہ میں دیکھ رہا تھا ہمیں جوزف شمپٹر پڑھایا گیا لیکن یہ بات ذکر نہیں تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی اور اس نے کہا کہ فائیب لاسٹ سینچریز اور وہ سینچری اسلام کا سنیری دور ہے ساتھویں ساتھویں سدی سے گیارویں سدی تک تو یہ اچھا میں پھر کراچی گیا رسیت ڈبارٹمنٹ وہاں پی ایچ ڈی ایم فیل ایم ایس لوگ تھے وہاں بھی ذکر نہیں سنا میں جب ریٹائر ہوا میں ریٹائر ہو گیا دوہزار گیارہ میں لیکن ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ادھورہ چھوڑا ہو لازمی کوئی سسٹم ہوگا ریاست مدینہ کا کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ کی ایکنومکس پر یہودی چھائے ہوئے تھے چار مارکٹ چار مارکٹ تو میں یہ ڈھونڈ رہا تھا نہیں ملا پھر ایک کتاب مجھے ملی دوہزار چودہ میں لکھی ہے جرمن سکولر بیرین ٹکٹ کو ہولر اس نے جو کتاب کا ٹائٹل تھا میں نے جب وہ پڑھاتے میں حیران ہو گیا ارلی اسلام اینڈ برث آف کیپٹلزم اولین دور کا اسلام اپنا اس نے راستہ نکال اور سرمایہ داری کی پیدائش برث کیونکہ جو میں نے اکنومکس پڑھی ہے وہ تو ہے کہ سترہ سو چھتر میں ایڈم سمیت نے وہ کتاب لکھی ویلتھ آف ویلیشنز اور اس میں اس نے کونسپٹ دیا فری مارکٹ اکنومکس تو وہاں سے میرا یہ جو شوق ڈیولپ ہوا اور پھر جو میں نے جب یہ گریٹ جو دف شمپٹر کہتا ہے گریٹ گیپ تھیوری گریٹ گیپ ہے اور پانچ سو سال کا وہ کہتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہاں سے مجھے جو ایک آگ لگ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اپنے دین کی بات کرتے ہیں اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ ہر زمان و مقاں کے لیے what is this تو پھر میں نے چیزیں پڑھیں پھر مجھے چیزیں ملتی گئیں تو جب میں نے جب میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کی واقعات پڑے اور پھر میں آپ سے ایک اور عرض کروں گا میں سمجھتا ہوں مجھے قرآن کے دو الفاظ کی سمجھ آئی ہے سلاة اور زکاة کیونکہ سورہ سلاة و آت و زکاة یہ دو اکٹھی کی ہے اور یہ یہ آیات قرآن میں بار بار آئی ہیں لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے دوران سورہ حج کی آیت نمبر فورٹین ہے جب ہم ہم اپنے بندوں کو زمین میں حکم دیتے ہیں لذینے انحق کرنا ہم فی اللہ ارز واقعی میں سلاة و آت و زکاة اور اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبی بنائی مواقعات کیا مساک مدینہ یہ سلاة کا اندرام تھا پھر آپ نے مارکیٹ بنائی مارکیٹ بنائی اگلا کام دیکھیں مسجد کی ضرورت تھی مارکیٹ کی ضرورت نہیں تھی جو مدینہ کے انسار تھے وہ تو کاشتکار تھے مکہ کے جو مہاجر آئے تھے وہ اگرچہ تاجر تھے لیکن لٹ پٹ کے آئے تھے نہ گھر تھا نہ روزگار تھا آپ کو اتنی جلدی تھی کہ ایک بڑے خیمے میں آپ نے کہا مارکیٹ لگاؤ اور جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تم سب کی مارکیٹ ہے اس میں کام کرنا جہاد کے برابر ہے لاحقہ اور جو جو آپ نے ایک معاشی انقلاب برپا کیا کہ اس مارکیٹ میں تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں یہ بہت بڑا ٹیکس والے کو تو آپ نے فراد جنت کی ہوا نہیں کھا سکے گا پھر ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ جو ٹیکس لے گا کیونکہ عربی میں ٹیکس کو مقس کرتے ہیں جو جو صحبے مقس ہوگا اس تک جنت کی ہوا بھی نہیں پہنچے گی تو یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا ٹیکسری زون آج دنیا میں ریسنٹ ساتھویں صدی میں ساتھویں صدی میں آپ نے جو جو ایکنومکس میں انقلاب برپا کیے پہلے تو فری مارکیٹ ایکنومکس اور دوسرا جو ایکسپلائٹیشن کا بہت بڑا ذریعہ ٹیکس تجارت پر ٹیکس اور دوسرے ٹیکس تو وہ جب آپ نے مارکیٹ بنائی یہودیوں کی چاروں مارکیٹ اس کے سامنے مانت پڑ گئی فلاپ ہو گئی تاجر آپ دیکھیں نا مارکیٹ میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں پہلے وہ لوگ سپلائی سائیڈ آف مارکیٹ جو اپنی چیزیں مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں جب ٹیکس تھا مارکیٹ میں تو وہ وہ کاشت وہ کھجور کے انگور کے کاشتکار اپنی چیزیں مارکیٹ میں نہیں لاتے تھے وہ بیچتے تھے اس لیے کہ ٹیکس تو باہر بیچتے تھے آپ نے پھر پہلا حکم سادر کیا آفٹ آف مارکیٹ کوئی پرچیز نہیں ہوگا میڈل مین نہیں ہوگا میڈل مین نہیں ہوگا پھر ایک دوسری اور چیز تھی بلکہ میں حدیث پر سنا دوں آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے خریدا اور اس کے بعد مہنگا کر کے اس کو بیچا تو اس نے سود کمایا ربا ربا کا لفظ اور پھر یہ بھی تھا کہ ادنا خجور اور اعلیٰ خجور کا تبادلہ کرتے تھے آپ نے کہا اینور ربا تین دفعہ کہا کہ یہ جو سودہ ہے بیچو مارکٹ میں اس کے جو پیسے ملے ایکسچینج ویلیو تھی وہ میں حرار ہوتا ہوں کہ ساتھویں صدی میں جب دنیا میں بالٹر تھا آپ نے ایک اکانومی کی بات کی وہ جو چھے بنیادیں بتائیں پھر جو آپ نے وہ حدیث ہے کہ جو چھے چیزیں ہیں ان کا ایکسچینج سپورٹ پر اور ہینڈ انڈ ہینڈ ید بید ہاتھ کے ہاتھ سونا اچھا بتا دے جگہ نا سونا چھے چیزیں ہیں سونا ہے چاندی چاندی جو کجور نمک اور ایک چیز اور ہے گندم کہ ان چیزوں کا جو آپ نے تبادلہ کرنا ہے وہ آپ نے ہاتھ کے ہاتھ کرنا ہے اور ایکول کرنا ہے اور سر میں اور چیز آپ سے ارز کروں ایک پھر آپ جب چونکہ پہلے تو جو قرآن میں معاشی نظام آیا سورہ بکرہ میں مکمل معاشی نظام ہے وہ جو لمبی آیت اور بیس آیتیں لگاتار ایکنومکس کے بارے میں ہیں اب چونکہ میں نے تو ایکنومکس پڑھی ہے پہلے ہے پوڈکشن پھر ہے اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا پھر ریبہ کے بارے میں بتا دیا ہے سرمایہ کے استعمال کیا ہے تو وہی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نافذ کی تو یہودی حیرار ہو گیا اسی کی بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک بی کی ٹرانزیکشن کی اس چیز کا قبضہ لیے بغیر اس کی دوسری بیہ نہیں کر سکتے آپ نے گندم خریدی گندم کو پہلے اسے اپنے گدام میں لے کر آؤ اپنے سٹور میں اپنے ویر ہیس میں لے کر آؤ پورے جہاز پر رکھے ہوتے ہیں سمندر میں جہاز کھڑے ہوتے ہیں مہنگا کیا اور جا کے وہاں بیچ دیں گندم اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج اس حدیث پر عمل کر لیں آپ دیکھیں شوگر میں کیا ہو رہا ہے شوگر جب مل سے نکلتی ہے تو جیسے وہ خبریں بھی آئی تھی کہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو مہنگا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پرمٹ بیچتے ہیں پرمٹ کسی کے پاس ہے خریدار کوئی ہے اور وہ بکتی رہتی ہے بکتی رہتی ہے اس ایک حدیث سے آپ ساری سپیکولیشن ختم کر سکتے ہیں اور جو آپ نے ذکر کیا بھی جو حدیث ہے کہ آپ چھے کا تبادلہ کرنا ہے اس وقت جو جو بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ہے وہ تین سال بعد سروے کرتا ہے کہ دنیا وہ بھی اور دنیا میں ایک جو یہ مختلف یعنی کہ یہ پاؤنڈ ہے ڈالر ہے کرنسیز کا کاروبار کیا ہوتا ہے سر آپ حیران ہوں گے ڈیلی ٹرانزیکشن سیون پوائنٹ فائیو ٹریلین ڈالر ٹھیک یہ سارا وہی چیز ہو رہی ہے ٹھیک اگر ہم اس چیزوں کو ختم کر دیں تو یہ سارا یہ کیا کرتا ہے سمجھا دیکھ بینک آف انٹریس سیٹلمنٹ جو ہے یہ کیا ہر تین سال کے بعد سروے کرتا ہے اب دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جو فیننیشنل آرکیٹیکچر ہے نا بہت مضبوط ہے ویسٹ کا سب سے جو شروع ہوا نا سب سے اوپر ہے بی آئی ایس ساری دنیا کے سینٹرل بینک اس کے میمبر ہیں ساری دنیا کی انفرمیشن بسنس کی اس کے پاس ہے اور پھر یہ سروے کرتا ہے ہر تین سال کے بعد یہ سروے کرتا ہے کتنے ٹرانزیکشن ہوئے کرنسی کے کتنے ہوئے اور یہ موسٹ ریلائیبل ریپورٹ ہے سیون پوائنٹ فائیو ٹریلین ڈیلی ڈیلی تو یہ جو ساری چیزیں اب ہوئی ہے نا اس کا سارے کا جواب اس مدینہ ایکنومکس میں میں نے دیا ہے کہ انتہائی سادہ ایک انتہائی سادہ ایکنومکس کہ آپ نے ٹرانزیکشن کرنا ہے اور ایکنومک ٹرانزیکشن ایکنومکس ایکنومکس یہ اصل ایکنومکس برابر کی برابر کی آپ دینا میں یہ بوک خریدی ہے میں نے پیسے دیا ہے یہ دونوں ویلیوز ہیں یہ نہیں کہ ایک ایک کامس 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 جس کو دے کہ میں چونکہ میں نے ایکنومکس پڑی تھی میں حیران ہو گیا جو نبی پاک نے نافذ کیا ریاست مدینہ میں اور پھر حضرت عمر کے دور میں وہ اپنی انتہا کو پہنچا پہلی دفعہ اٹلی سے فراز سے سپین سے تاجر مکہ اور مدینہ آئے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کیونکہ مکہ اور مدینہ کے تاجر شام جاتے تھے اور جب وہ آئے تو انہوں نے جب سٹڈی کیا تو مداربہ ایک موڈ آف فینانس ہے اس میں ہے کہ آپ سرمایہ اور محنت کا امتزاج ایک آدمی ہے وہ امیر ہے اس پاس دولت ہے اس کا کاروبار اسٹیبلشت ہے اور ایک نوجوان ہے اس کے پاس جذبہ ہے محنت ہے پیسے نہیں ہے اور یہ جو مداربہ تھا صرف عرب میں تھا یورپ میں نہیں تھا یورپ میں جو اس کا جواب ہے وہ سوت پر ہے تو جب اٹلی کے فرانس پیسے دو گے میں واپس کر جب وہ آئے تو وہ سمپیٹر بات کرتا ہے نا کہ وہ فائیو لاس سنچریز ہیں بہت سے آلٹیکلز ہیں میں اس کتاب میں ریفرنس بھی دی ہے وہ کہتے ہیں یورپ کی اکنومک ریوائیول مداربہ بسنس جو اراب اس طرح ایک لحاظ سے یہ کتاب جو میری ہے یہ ریفیوٹیشن ہے اس گریٹ گیپ کی اور اس میں جو میں اخر میں چیز دی ہے کہ اب ہم اکثر دین کو بیان کرتے ہیں چونکہ میں شکر ہے ٹونٹی فرس سنچری کا مینجر ہوں اگرچہ میں ریٹائر ہوں لیکن میں نے کام کیا ہے میں تین جگہ چیز مینجر رہا ہوں اور بیس سال بائیس سال پالیس میں کام کیا بارہ سال آپ پریشنز میں کام کیا اللہ نے مجھے وہ سمجھ دی کہ یہ اندظام تھا جیسے میں نے مجھے ملا میں نے وہ سارا بیان کیا نافذ کیسے کرنا اچھا آئیے بتائیے کہ کیسے نافذ کیا جا میں پہلے بھی ایک جگہ بات کی کہ معاشی مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں جو ایکنام ایک پرابلم یہ ہوتا ہے جو لوگ جس سے مارکیٹ کا آغاز ہوتا ہے سپلائی سائیڈ آف مارکیٹ وہ لوگ جو مارکیٹ میں چیزیں لاتی ہیں بیش سنار ہے لہور ہے میکرز وینڈرز پہلی وہ برائی ہے اس کو سیج پرائیس نہیں ملتی آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پہلا مسئلہ وہ جو کسان بچارا گند مبات پاس روپے کلو ٹوماٹر لیتا ہے لہور تو آپ نے کیا کیا آپ نے جو مارکیٹ بنائی پہلا کام یہ کیا سپلائی سائیڈ کو ٹھیک کیا جو ایکسپلائٹیشن تھی گروور کی پروڈیوسر کی میکر وینڈر کی ہوتا کیا تھا یہودیوں کے خریدنے اور بیچنے کے دو برطن تھے آپ دیکھ نا اس دور میں سائے تو خریدتے اور برطن سے تھے اور بیچتے اور برطن سے تھے میں جب یہ چیزیں پرطن میں حیران ہو جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ سلام کی جو شخصیت ہے جو آپ کا جسٹس تھا آپ نے کہا کہ دیکھو 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 چیزیں ہوتی ہیں ویٹس اینڈ میجرز آج جو ویٹس ہیں وہ قریش کی ہوگے جن کے ساتھ جنگ تھی کیونکہ قریش باہر جاتے تھے سونا چاندی میں کوروار کرتے تھے تو آپ نے پھر یہودیوں کو پرابلم کیا تھا نبی پاک صلی اللہ سلام نے پہلے سال ہی یہودیوں سے ان کی اکنومکس بھی چھین لی تھی کیسے بیکاوز آف دس آپ نے سٹینڈرڈائز میجرز اینڈ ویٹ اس وقت ساتھ وی صدی میں دیئے کہ خریدنے کا برطن اور بیچنے کا برطن ایک ہوگا اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اگر تو وہ کچھ چیز میجر کر رہی ہے تو مدینہ کا ہوگا اگر کوئی دوسرا استحال ہے کنزیومر کا دینا کہ مارکیٹ میں تین سیگمنٹ ہیں ایک تو چیزیں لاکر آنے والا دوسرا سیگمنٹ ان کو خریدنے والا تاجر اور تیسرا کیا کنزیومر آپ نے کیا کیا تاجر کو سچا بنایا اور اس قدر حدیثیں ہیں کیونکہ آپ نے دیکھئے جب ہم کچھ چیز ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر پرابلمز آتے ہیں پھر اس کا حل ہے پھر آپ نے بتایا کہ ملاوٹ نہیں کرنی جو ملاوٹ کرے گا وہ ہمے سے نہیں پھر آپ کی حدیث ہے من خشا فلیس من پھر ہے امت سے خارج کر دی اور پھر ہے کہ یہ مارکیٹ شیطان سے مقابلے کی جگہ ہے سبحان اللہ کہ یہ جگہ کیا ہے کہ منافع زیادہ نہیں لینا پھر آپ نے کہا کہ سچے تاجر کا روتبہ شہدہ اور صالحین ہے میں اکثر جو میں بات کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے میں پڑھاتا رہا ہوں آٹھ نو سال میں ایک سوال کرتا تھا سرمایہ داری میں کیونکہ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف تاجر کے بارے میں ہے کسی اور پیشے کے بارے میں نہیں ہے دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ تجارت سچی اور تاجر سچا پھر جو تیسری شکل ہے ایکسپلیٹیشن کی کسی اکانومی میں وہ سود ہے وہ پورے معاشرے کی ایکسپلیٹیشن ہے جب آپ نے یہ دو کام کر لیے پورا عرب جتھے سردار جہودیوں کے مکروز تھے جب آپ نے یہ دو کام کر لیے تو پھر ایک سوال اٹھا ریاست مدینہ میں میری ساری جو سٹڈی ہے الحمد اللہ وہ ریاست مدینہ کی ہے ساتھویں صدقی ریاست مدینہ کچھ صحابہ نے یہ پوچھا مازا ینفکون ہم کیا خرچ کریں اس کا پھر قرآن نے جواب دیا اچھا اب سر کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے میں پڑھتا ہوں سورہ بکرہ میں یہ سوال دو دفعہ آیا ٹھیک یہ سوال دو دونوں کے جواب اگرچہ مختلف ہے سوال ایک ہی ہے سوال ایک ہی ہے پہلا جواب کیا ہے کہ اپنے عزیز اقارب مسکین غریب لوم پہلا کیا ہے آپ نے بتایا کہ یہ کہاں کہاں خرچ کرنا دیکھیں قرآن کی جو خوبصورتی ہے قرآن جواب دے رہا ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا پھر دوبارہ سوال ہے وہی سوال دوبارہ ہے اچھا اب جو قرآن نے جواب دیا کولیل اف دوسری آیت میں پہلی میں نہیں پہلی میں تو ہے کہ کن کے لوگوں کو دینا اب ہے کہ کیا دینا ہے which is in excess of your needs میں اور یہ صاحب اس آیت سے جو مفہوم لیتا ہوں یہ کمیونزم کا جواب ہے ہم نہیں سمجھے کہ قرآن نے ایک لفظ میں اور یہاں عجر بھی موجود ہے کمیونزم عجر نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ زبردستی چھین کے تقسیم کرتے قرآن کیا کہتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ کی ضرورت اور ہے میری ضرورت اور ہے یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے ان فیکٹ اسی دور میں قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا اور ایک اور میں بات آپ سے ارز کروں ہمارے خطے میں اس آیت کو صرف علامہ اقبال سمجھے اور ان کا ایک شیر ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں سناتا ہوں جو حرف کول الاف میں پشیدہ ہے اب تک اکثر لو پیش دیا ہے کہ علامہ اقبال کو عربی نہیں پتا تھا علامہ اقبال یہ تھا کسی اور کسی اور بھی ری فارمرز آئے ہیں مولانا مدودی صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں آج کل غامدی صاحب بھی اپنی بات کر ہیں سود کے حلال کرانا شروع کیا ہے علامہ اقبال کا جو مشرا ہے جو شیر ہے جو حرف کول اف میں پشیدہ ہے اب تک شاید کہ اس دور میں وہ حقیقت ہو نمودار شاید کہ جو اقبال کہہ گئے ہیں اور میں نے یہ ساری یہی کوشش کی ہے کہ جو تین برائیاں میری بات لمبی ہو رہی جو تین ایکنومک ایکسپلائٹیشن ہے سپلائی سائٹ پہ اور پوری سوسائٹی کا اور نبی پاک نے ایک سیکوینس سے کیا اب دیکھیں نا اور یہ تینوں برائیاں مجود تھیں ان کا خاتمہ کرنا مقصود تھا پہلے آپ نے سپلائی سائٹ ٹھیک کی پھر دیمان سائٹ ٹھیک کی جب دیمان کسی تاجر نے یہ سوال نہیں پوچھا میں کیا خرچ کروں یہ آپ تب پوچھتے ہیں وہ آپ سی ایسار وغیرہ نکالتے ہیں میں کیا خرچ کروں تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو پھر آپ نے آخر میں آکر نوزل حج دس ہجری کو سود کا مکمل خاتمہ کر دیا اور میں یہی چیز پرموٹ کر رہا ہوں پریش کر رہا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ری فارمز کی سٹیپ وائز ہم اس کے الٹ جا رہے ہیں بالکل ٹھیک تاجر کا حال کیا ہے اور مارکیٹ کا حال کیا ہے ہم سود کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اب ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کے جائے میں یہ نہیں کہتا کہ سود کو چھوڑ دیں لیکن جب وہاں آئے گا تو ختم ہو جائے گا یہ معاشرہ بن جائے گا جب آپ کا ایک منی وہ ہوگی جو کہ intrinsic value رکھتی ہے میرے بھی سکھاس ہونے کا فرانس کا بھی سکھاس ہونے کا تو کوئی exchange rate ہی ختم ہو جائے گا نا آپ نے بہت بہت اچھیک بات کی ہے میں ایک اور چیز پرموٹ کر رہا ہوں fix exchange rate آج ہمارے سارے پرابلم کیا ہے floating exchange rate اگر ہم اس اپنے exchange rate کو fix کر دے یہ جو سارا پرابرم پڑا ہوا ہے یہ exchange companies اور ڈالر دینا ڈالر کی ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں دو چیزیں ہیں ہم نے ڈیمانڈ کو inflate کیا ہوا ہے کیوں کیا ہوا because the rate is floating اگر یہ fix ہو جائے اور اس دور میں fix تھا fix تھا اور پھر جب یہ حضرت عمر کے دور کے بعد یہ نظام پھیلا ہے تو دو نمائیہ خصوصیات تھی اسلامی اکنومک سسٹم کی دینار as international reserve currency دوسرے ملک اپنی savings دینار میں رکھتے تھے اور عربی as a trade language آج ہم نے کوئی چیز افریقہ بھی نہیں ہے چار سو سال چار سو سال اکلا 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 سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی اور یہی ہے کہ ہم اسی انداز میں میں نے اس اردو والی کتاب میں یہی چیز لکھی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ دکھا دے ہمیں اس پر اسی انداز میں پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ ہاں یوں وہ واقعی ہے جی جی خیران اور آپ نے کہا کہ قیمتیں اللہ مقرر کرتا ہے قیمتیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ خود سوچیں کہ آج جو مارکیٹ اکانومی کا کونسپٹ ہے جو دیمانڈ سپلائی اور قیمتوں خیران اس کو جب ہم ڈسکس کریں گے میں کیا کوشش کر رہا ہوں میں یونیورسٹریز میں جا رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم ان چیزوں کو ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کر رہے ڈسکس نہیں کوئی اول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں اب دیکھیں ساتھویں صدی میں جو کونسپٹ دیا نبی پاک صلی اللہ نے فری مارکیٹ اکنومکس کا اور جو وہ جرمن سکالر ہے بیرنڈیٹ کولر وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ وزدہ فرسٹ فری مارکیٹ اکانومسٹ اچھا پھر جب آپ نے مارکیٹ بنائی ٹھیک اس ساتھ سو سال بعد ساتھویں صدی اور سترہ گیرہ سو گیرہ سو سال بعد ایڈم سمیت نے یہ کونسپٹ دیا فری مارکیٹ اکنومکس اچھا اس لئے یعنی آپ خود دیکھیں کہ آپ اس وقت ٹیکس فری زون دنیا دونتی ہے یہ دبائی موڈل کا ہے ٹیکس فری زون کا موڈل ہے اس کے بعد دنیا اس کے خلاف ہے آپ نے کتنی سختی اس کے پر رکھی اچھا انٹرنزک ویلیو یہ فورٹی فائی فور میں اگر پیپر کنسی نہ آتی تو دنیا تو سونے ارچاندی میں ٹیٹ کرتی یہ تو انہوں نے اسی میں سربائیو کرتی دنیا میں نہ گندم زیادہ پیدا ہوئی ہے نہ چاول زیادہ پیدا ہوئی ہے نہ کوئی اور چیز پیدا ہوئی ہے سارا بہی تھا لیکن کنسی آگئی پھر اس کے بعد انٹرس سیسم سوت جس نے پورے کا پورا کنجیہ میں جو کینز کی تیوری ہے جو کہتا ہے کہ سوت کے ساتھ تو ایکانومی چلے نہیں سکتی دنیا کے لئے اس نے کہا آلٹیمیٹلی سوت چھوڑنا پڑے گا ایک ایسا وقت آئے گا ایک ایسا وقت آئے گا وہ ساری ہے ہم یہ چیزیں اپنے یونیورسٹیز میں ڈسکس نہیں کرتے اب دیکھیں نا کیسے پرموٹ ہوگا یہ سسٹم کہ یونیورسٹی میں تو ہم وہ اکنامکس پڑھا رہے ہیں جو سوت پر بیس کرتی جو ساری تقلیف کے بعد یہ ہے کہ سوت کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے اور اس کا ڈیزائن بنانے کے لئے سٹیٹ بینک کو دے جو بارا ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ تواف کو کہا جائے کہ بتاؤ کہ یہ دنڈا کیسے ختم کیا جاتا ہے اخلاقیت کیسے بنا ہے میں سر جو اپنی یہ کوشش کر رہا ہوں یہ دوسری قداب ہے تیسری قداب بھی آئی ہے اب میرے چوتھی قداب انشاءاللہ آ رہی ہے سود بینکاری اور مدینہ ایکنومکس اس میں میں یہ کوشش کر رہا ہوں اسلامیک بینکنگ تو چل رہے ہیں اس میں ہم ایک بہت بڑے مغالتے کا شکار ہے میں سر اسی پہ سوال پہوں اس لیے کہ ہم نے اسلامیک بینکنگ کے اوپر سریریت کورٹ میں اپریر کیا پہلا تو ہم سوال سب سے بڑا اس وقت لوگوں کو گمراہ کن صورتحال ایک تجھے ایک اسلامیک بینکنگ دوسرا ایک سود کو مکمل طور پہ ایک شگر کوٹڈ طریقے سے غاملی صاحب نے حلال کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کی ہے کہ سود لینے والا بیسیکلی وہ غلط گناہگار نہیں ہے سود دینے والا گناہگار ہے دینے والا گناہگار ہے جیسے لینے والا کے گھر میں کوئی پیسے بھینگ گیا یہ ذرا سے اس کو اسپرین کیجئے گا کہ اس کے اس میں ایک تو کس ایک ایکانومی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور کس طرح وہ ویسٹرن سسٹم کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ذرا سے بتائیے جب یہ غاملی صاحب نے بات کی نا میں نے ان بڑے غور سے ان کے تینوں چاروں لیکچر سنے انہوں نے ایک ایک نا عبارت بنائی ہے اس کے لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سود دے رہا ہے وہ مجبور ہے اس پر کوئی کوئی گناہ نہیں لے رہا ہے جو جو نہیں پہ جو دے رہا ہے جو دے رہا ہے نا کہ جو جیسا وہ تو مجبور ہے کہ مجھے اس سود پر کرز چاہیے میری مجبوری ہے تو میں تو سود دوں گا جو لے رہا ہے وہ انہوں نے ایک یہ ایک نا انویشن نکالی ہے کہ جو سود لے رہا ہے جو سود کھا رہا ہے قرآن کے میں نا جو سود کھاتے ہیں جو سود کھا رہا ہے وہ تو گناہ ہے وہ تو حرام ہے جو سود دے رہا ہے اب میرے تو الگ شکر ہے کہ بینکنگ کی ہے اور میں تین جگہ چیخ مینجر رہا ہوں اور گاند صاحب نے نہیں کی نا انہوں نے نہیں کی کمرشل بینکوں کو ہم سارا منٹر کرتے تھے دیکھیں سر تاریخ میں آگے یہ دو ہزار تیس ہے پندرہ سو سال تک جو فینانس تھی یا کیپٹل تھا وہ بینکوں کے بغیر تھا ٹھیک پندرہ سو سال تک نہ مشرق میں نہ مغرب میں بینک تھے سکشی نائنٹ ون میں آیا بینک افنگلانڈ وہ بھی چھوٹا تھا سکشی نائنٹی فور میں آیا آہ سکشی نائنٹی فور میں آہ سکشی نائنٹ ون میں آہ سکشی نائنٹ ون میں پندرہ سو سال تک جو فینانس تھی وہ بینکوں کے بغیر تھی اس سے پہلا سبق کیا ہے کہ فینانس کو بینکوں کے بغیر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک اچھا دوسری بات جو سود تھا اچھا اس دور میں فینانس کے ساتھ سود بھی تھا ٹھیک تھا لیکن وہ وہ کاروبار کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا دیکھنا ایک شہر میں اگر ایک مارکین میں دو سو دکاندار ہیں تو پچاس دکاندار سود پر کاروبار کر رہے ہیں اور ڈیٹھ سو دکاندار بیہ کا کاروبار کر رہے ہیں اچھا پھر وہ جو پچاس دکاندار تھے وہ ساتھ جب چاہتے بیہ کا کام بھی شروع کر دیتے یعنی اکانومی میں ایک سیکٹر تھا ریل سیکٹر حقیقی شعبہ فینینشل سیکٹر نہیں تھا پندرہ سو سال اب چونکہ میں نے یہ کام کیا ہے نا اللہ کا شکرہ مجھے چیزوں کی سمجھ جا رہی ہے پندرہ سو سال تک کوئی مونٹری پولیسی نہیں تھی بڑی بڑی حکومتیں تھیں there was no مونٹری پولیسی تو بنانے پڑی نا اچھا مونٹری پولیسی سولہ سو چھوڑانوے میں بھی نہیں تھی جب بینک افنینڈ بنا مونٹری پولیسی کب بنی ہے انیس سو دس میں جب پہلی دفعہ فیڈل ریزرو بنا ہے انیس سو دس میں اس کا آغاز ہوا ٹھیک تو سود فرد وحد کا تھا اداراتی سود نہیں تھا اور وہ سود کم خطرناک تھا جو ادارے کا سود تھا جو فرد وحد کا سود تھا وہ کم خطرناک تھا اب سود ادارے کی شکل میں آ گیا اچھا جو پہلا سود تھا وہ ون وے سود تھا ٹھیک کیونکہ لوگ سود پر پیسہ لیتے تھے اپنی سیونگز ان منی لینڈرز کے پاس نہیں رکھاتے نہیں رکھاتے اب کیا ہوا اب سود کی شکل ٹو وے ہو گئی ون وے کیونکہ جو بینکنگ بسنس ہے وہ کیا ہے اس سے ٹو وینڈو جاب پہلی ڈیپوزٹ وینڈو ہے اس پر آپ لوگوں سے سود لوگوں کو سود دیتے ہیں اب جو غامدی صاحب نے جو کھیل کھیلا ہے انہوں نے پہلے تو بینکنگ کی پہلی وینڈو کو جائز قرار دے دیا سود دینے والی کہ آپ تو سود کھاتے تو نہیں ہیں آپ تو سود کھلاتے ہو آپ دیتے ہو تو بینک وہ تو جائز ہوگی اسلام میں حلال ہوگی بینک پورا حلال ہوگی بینک پورا حلال ہوگی اچھا آپ دوسری چیز دیکھیں پھر انہوں نے دوسرا یہ چیز بنائی کہ سود میں تو ٹرانزیکشن پیسے کی ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہے آپ سود پر پیسہ لیں گے اور پھر آپ سود پر پیسہ ہی واپس کریں گے اس نے کہا کہ جو یہ بینک موٹگیش کر رہے ہیں یہ موٹگیش کے لیے لون دے رہے ہیں وہ تو لون نہیں دے رہے ہیں وہ تو آپ کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں دوسری وینڈو بھی جائز کر دی پہلی وینڈو بھی جائز کر دی ٹھیک ہے کہ سود جو کھائے گا وہ حرام ہے جو مجبور ہے وہ دے گا وہ تو کوئی بات نہیں اچھا پھر اور دیکھیں پہلے بینکوں کو کر دیا اب ان کو پتہ نہیں کہ بینکنگ بسنس ہے کیا منی مارکٹ کیا ہے کیپٹل مارکٹ کیا ہے جو بینکوں کا بسنس ہے یہ پہلے عام بسنس کی طرح تھا سولویں صدی ستارویں صدی میں اگر کوئی بینک فلاپ ہوتا تھا کوئی بینک تباہ ہو گیا اس کو نہ تو سینٹل بینک تھا بچانے کے لیے نہ گورنمنٹ تھی نہ انشورس تھی اب جب یہ اتنا نظام مرسم ہو گیا جو میں آج کل جس چیز کا زیادہ پرچار کر رہا ہوں کہ ہم ابھی تک تجارتی بینکوں کے سود میں پھسے ہوئے ہیں جو اصل محافظ ہے سود کا جو پاسبان ہے سود کا پاکستان میں وہ سٹیٹ بینک جو پاکستان جو ارباط آپ نے کہی ہم اسی سے کہتے ہیں کہ سود کو ختم کرو اب دیکھیں نا اب میں جب سٹیٹ بینک میں تھا تو اینیول ریپورٹ ہماری بنتی ہے میرے پاس اس کے دو چیپٹر تھے مونٹری پولیسی کا اور انڈسٹریل اگری کلچر پروڈکشن کا ہم پہلا فکرہ لکھتے تھے دی میل اوبجیکٹیو آف مونٹری پولیسی is to ensure financial soundness یہ ہم بڑے ہی لکھتے تھے کہ جی پاکستان میں اس سال میں دیواز financial soundness there is monetary stability اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سود کا کاروبار تسلسل سے چلتا رہے سود کے کاروبار میں کوئی بگاڑ نہ آئے تو اصل جو سٹیٹ بینک ہے وہ سود کا محافظ ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ نئی کتاب میں میں ایک اسلامی پرفائل آف سینٹرل بینکنگ ہو کوشش کروں کیونکہ میں خود بنائی ہے monetary policy سٹیٹ بینک میں this was my desk work monetary policy کیا ہے دو چیزیں کتنا نوٹ چھپنا ہے اور کس شرعہ سود پر society کو distribute کرنا ہے چیک جو اسلامی monetary policy ہوگی صحیح ہے وہ ایک ونگ پر کھڑی ہوگی quantity of money پر اس پر کام کرنے کی ضرور اور یہ بہت مشکل حل ہے اور میں پھر اور آپ سے ارز کروں کہ جب ہم نے پہلے دور میں زیاءاللہ جنرل کے دور میں جو کام شروع کیا تھا بڑا نظریاتی کام ہوا تھا سر اس کی دو رپورٹیں ہیں جس کے بارے میں بہت ایک رپورٹ ہے جو ہمارے علماء کرام نے بنائی تھی ایک رپورٹ ہے جو کہ غلام ساکھ خان نے بنائی تھی اور غلام ساکھ خان نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کا یہ جو خنزیر کو بکری کا اخلاق پڑھانا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ پورا سسٹم تبیل جبکہ ہمارے علماء اکلام نے بلکل اور طرح کا راستہ دیا تھا کہ اسی کے اندر سے شراب خانے میں مسئلہ بچھا دو اور اسلامی بینکنگ کرتو اب میں یہاں پر آپ سے صرف یہاں پر چاہتا ہوں کہ کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے اندر رہے ہیں کہ اس وقت جو اسلامی بینکنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دو ہزار آٹھ کے اندر جو دنیا کا سود کا نظام تباہ ہو گیا تھا ایک بہت بڑا اگر اسلامی بینکنگ نہ ہوتی تو سنتیس فیصد چیزیں جو اس کا جو کنپوزر جمع نہ ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی بینکنگ نے سود کے عالمی نظام کو تحفظ دیا بتائیے ہی اس کی خرابی کیا ہے یہ حرام کہاں پر ہے جی سارے اس سے پہلے میں کوئر چیز آس پہوں گا جو آپ نے بات کی نا اس وقت سٹیٹ بینک میں بہت کام ہوا تھا اچھا کام ہوا جو تھرنہ سٹیٹ بینک کا اسلامی اکنومی ڈیویزن جس کی بات بتائی گئی تھی قائد عظم محمد علی جناسی کو اس کے چیف تھے مرہوم حسن الزما دکٹر حسن الزما جی جی ان کا آلٹیکل محفوظ ہے ایک بک ہے الیمنیشن آف ریبا اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی انہیں کہا تھا کہ جب ہم سود ختم کریں گے تو پھر ہمیں سٹیٹ بینک کا بینک ریٹ بھی ختم کرنا پڑے گا پہلی بات یہ تھی دوسری سوچ ایک اور تھی کہ ہم یہ کریں کہ پہلے گورنمنٹ جو لون لے رہی ہے بینکس بینکنگ سیکٹر سے کمرشل بینک سے اور سٹیٹ بینک سے اس کو اسلام آئیز کر دیں اچھا اگر ہم وہ کر رہے ہیں وہ اٹلیس جو گورنمنٹ اچھا اب اس وقت جو گورنمنٹ کا کر رہا ہے بینکنگ سسٹم سے سکسٹی تھری ٹریلین یا اور یہ آپ کی ملوکت چلنے نہیں روپے تو وہ ڈاکٹر ہسنو زمان صاحب نے کہا تھا اور ان پھر اس کا حل بھی بتایا تھا دیکھنا جب ہم سود کی بات کرتے ہیں تو وہاں فکس ایک اماؤنٹ ہوگا جب ہم بیع کی بات کرتے ہیں بیع کا بینچ مارک کیا ہوگا حقیقی شعبے کا پرافٹ ریٹ انہوں نے ایک بات کہی دی کہ ہم کیلکولیٹ کریں کہ حقیقی شعبے کا ایوریج پرافٹ ریٹ کیا ہے اور ہول سیل پرافٹ ریٹ کیا ہے اور ایک ایسا بینکنگ سسٹم بنائے جس میں کمرشل بینک بھی اور سٹیٹ بینک کے پاس پرافٹ کا بینچ مارک ہو ٹھیک اس کی اگر یہ بن جاتا تو کم از کم جو گورنمنٹ کا قرضہ تھا وہ اس پر آتا ہے پہلی یہ بات دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ جب یہ ایٹیز میں ایٹی ایٹ میں نائنٹی میں آئے ہیں کمرشل بنک باہر نکلے ٹھیک نیو آرک میں لندن میں جی 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 تو وہ مزاق کرتے تھے وہ کہتے تھے this is faith based finance یہ کیا اس نے کہا یہ کیا finance ہے کہ اس میں آپ نے risk نہیں لینا وہاں تو high risk betting gambling تو پہلے تو مزاق تھا جب crisis آیا جب crisis آیا دنیا پوری میں لوگ بھولے let's bank a Muslim way اچھا پھر جو occupy wall street ہے ہاں occupy wall street کیا تھی اس میں ایک کتاب آئی ہے دو ہزار گیارہ میں ای مائیکل جونز کی ٹھیک اس نے کہا کہ جو جو زکوٹی پارک میں وہ مومنٹ چلی تھی نیو یارک میں جی جی وہ انہوں نے کہا وہ manage نہیں کر سکے انہوں نے کہا دیا کہ یہ left wing والوں نے اور چرچ والوں نے جس میں برف میں بھی بچارے ہاں پڑے رہے تھے اس کے پیچھے دو گروپ تھے وہ کہتے یہ چرچ والے ہیں مذہب کو تو وہاں بھول گئے نا لیکن مذہب ہے تو اسے ہی لوگ تو ہیں دوسرا کہا left winger اس میں slogan کیا تھا we are 99% they are 1% جی کتے کے جلے میں انہوں نے 1% ڈال کے اور دوسرا تھا کہ why not the Islamic way of bank less bank to muslim way یہ نارا تھا اب IMF نے بھی study کی ہے crisis کے بعد نا crisis کے بعد west میں سود کے خلاف بہت کام ہوا ہے صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے study کیا اس سکتے کے سریٹ زیرو ہو گیا تھا ایک دس سال تک دیکھنا میں نے جیسے ارس کیا تھا monetary policy دو wings پر کھڑی ہے ٹھیک کہ ایک quantity of money اور rate of interest یورپ میں کم از کم دس سال تک دو ہزار آٹھ سال لے کر اٹھارہ تک زیرو جو ریٹ تھا نا bank of England کا زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہاں وہ بھی کہتے ہیں service charge سنخواہیں شنخواہیں دیتے ہیں اچھا جو تھا نا European central bank زیرو پوائنٹ ٹو فائی بینک آف جپان زیرو پرسنٹ ورنٹری policy کا ایک wing تو دس سال ٹوٹا رہا ہے اچھا اب اور دیکھیں ہوا کیا ہے ایک recently crisis آیا یہ سلیکور ویلی بینک جی جی اچھا اب دیکھیں بینکوں سے لوگوں سے پیسہ لے کے تھوڑا تھوڑا پیسہ لے کے آپ نے long term financing کی ہے چونکہ سود رکا ہوا تھا پوائنٹ فائی پر پھر federal reserve نے اس کو آستہ آستہ بڑھانا شروع کیا اب لوگوں نے جو پیسے رکھے ہوئے تھے بینکوں کے پاس ڈیپازٹس وہ تو ایک پرسنٹ تھا دو پرسنٹ تھا جو federal reserve نے ریڈ کو فائی پرسنٹ کر دیا اچھا اس بینک نے وہ پیسہ آگے دیا ہوا تھا وہ لینے آگے وہ بینک بینک ختم ہو گیا یہ ابھی ہوا ہے یہ پچھلے سال ہوا ہے اب اسی سال ہوا ہے مطلب ہے کہ سود کی تباہ کاری کو ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے لیکن کیونکہ سود پر ان کا سارا نظام کھڑا ہے سود پر جو ان کا جی سارا economic structure وہ کھڑا ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے اس کو اسی پر ان کے ایون پورے بجٹ جو ہے نا اس کے اندر جو حمدیسی غریب ملکوں کو دیا ہوتے ہیں ان کی قسطوں سے ان کے اندر وہ ملک چلتے ہیں اچھا پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے جیسے ایک ایک بڑا بینک ہے وہ کہتے تھے they are too big to fail ہم کہ یہ فیل نہیں ہو سکتا اس کو بچانا پڑے گا لازمی پہلے تو central bank بچائے گا پھر اگر اس کے بھی قابو پہ نہیں آتے حالات تو گورنمنٹ بچائے گی دو ہزار آٹھ کی جو بات آپ نے کی ہے چھے ہزار ارب چھے سو ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے بیل آٹ پیکج دیا اور اداروں کو نیشنلائز کیا اور on the both sides of the Atlantic امریکہ میں انگلینڈ میں اسٹریلیا میں مطلب ایک لحاظ سے وہ جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ تمہارے تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کو چی کریں کب ڈوبے گا سروائے سفینہ ڈوب رہا تھا انہوں نے بچا لیا اس کو اس میں سر اس سے پہلے جو اقبال کہتا ہے کہ ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ پایا وہ ثابت ہو گیا ای بنوک وہ یہ فکر چالا کے یہود کمال اچھا پھر جو اس لٹریچر آیا یہاں کیونکہ جو دینا ہمارے ہاں تو ایک عجیب مسئیبت ہے کہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ تو مانتے نہیں ہے اسلامک اکنومکس کو اب چونکہ میں گیا میں ہر یونیورسٹری میں گیا ہوں سو مچ سو میں نے سلیبس بنایا ہے ایک سمیسٹر کا چونکہ میں نے پڑھائی ہے کمرشل بینکنگ یونیورسٹری میں میں چاہتا ہوں کہ چاہتا تھا کہ اس کو آپ انٹریڈیوز کریں تاکہ ایک متبادل تو سامنے آئے ٹھیک ادھر آپ سعودی بینکنگ پڑھا رہے ہیں یہ بھی پڑھائیں اچھا وہ کوئی نہیں مانتا لیکن وہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو جو کارل بارکس کے اکانومسٹ ہیں نا ہمارے کے سن اکانومسٹ انہوں نے بڑا کام کیا ہے پچھتر سال آپ دیکھیں کیمونزم رہا ہے رہا ہے جی کوئی سعود نہیں تھا کوئی سعود نہیں تھا اور مورنٹری پالیسی سعود کے بغیر بغیر ایک فرانس کے اکانومسٹ ہے تھامس پکٹی ٹھیک انہوں نے اور یہ صاحب کمال کا کام کیا اب دیکھیں نا قرآن نے کہا تھا کہ سعود میں ہلاکت ہے بے میں فلاہ ہے اس نے سٹیٹسٹیکلی پروف کیا اس بندے نے دو سو پچاس سال کا بینکنگ کا ڈیٹا لیا ہے ایڈوانس کنٹریز کا اس نے ایک ایک ویشن رن کی ہے آر اس گریٹر دین جی میں نے اس کتاب میں دی ہے اس نے کہا کہ پروڈکشن کے پروزیس میں چار فیکٹرز ہیں پہلے سرمایہ ہے پھر محنت ہے پھر رنٹ ہے پھر انٹرپنیورشپ ہے اس نے کہا جو آر ہے نا ریٹرن آف کیپٹل ایز انٹریسٹ یہ باقی سارے فیکٹرز کی ریٹرن سے زیادہ ہے اور جب اس وہ کہتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو دے ویل بی کنسٹریشن آف ویلت اور اس وقت ویسٹ میں انتہا درجے کی کنسٹریشن آف ویلت ہے اور جو بوکس آ رہی ہیں دو ہزار انیس میں جو بوکس آئے ہیں سفٹی لوگوں کے پاس سکسٹی فائی فرسن دنیا کی ویلت ہے صرف پیچات لوگوں کے پاس اور جو اب وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جو سسٹم ہے ہمارا اس کو ہائی جیک کر لیا ہے ان لوگوں نے عام آدمی کے لیے اس سسٹم میں فلا نہیں ہے یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے اور کب ہو رہا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں سود کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا جو دو ہزار ایک میں تھا ٹھیک کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ گلاس ٹی گل ایکٹ اس نے بینکوں کو جکڑا ہوا تھا نائنٹین نائنٹین نائن میں وہ بھی ختم کر دیا آٹھ سال ملے ہیں سعودی سرمایے کو فری پلے کرنے کے لیے اور انہیں تباہ کر دیا اور تباہ کر کے رکھ دیا اب جو وہاں بوکس آئی ہیں بیٹوین ڈیٹ اینڈ ڈیول جو دبائی کا آیا ہے لوگ گاڑیوں میں اپنی چابیاں چھوڑ کے باگے ہیں ستر ہزار ایک بینک نے ختم کیے ہیں چھے ارب ڈالر صرف پاکستانیوں کا ڈوب ہے وہاں لیکن کوئی نہیں بولتا نہیں آج ایک دکان میں آپ ایک لاکھ روپہ لگائے ہیں کہیں گے ڈوب جائے گا اور ڈوبائی میں جو تمہارا ڈوب ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں کوئی پوچھتا نے کہہ جو علامہ اکبال نے کہا تھا کہ سرمایہ داری کا سفینہ ڈوبے گا وہ ڈوب رہا تھا ان لوگوں نے کیونکہ ان کے پاس کنٹرول ہے اور دیئر سنسیر ویڈ دیئر ویڈ دیئر کیپٹلزم انہوں نے اس کو بچا لیا گرجوں سے بھی موچی ہیں یہ بنکو کی امارات بنکو کی امارات اچھا جب یہ جرمن سکالر نے بک لکھی نا اچھا ہاں ملائشیا نے بلایا اس کو اب دیکھو نا میں کچھ ان چیزوں سے ملائشیا میں کام ہو رہا ہے وہاں ملائشیا میں کام ہو رہا ہے خاص طور پر کلنٹان کا جو ان کا پرویس اچھا ملائشیا والوں نے جو انصف ہے ان کا ادارہ جو سینٹرل بینک کا جو ان کا ہے نا اے بینک بینک نگارہ وہاں پر جو ان کا ادارہ ہے انہوں نے بلایا بیرن ڈیکٹ کو ہلر کو کہ بھئی یہ جو تم کہتے ہو کہ ارلی اسلام اینڈ برت آف کیپٹلزم ہمارے ہاں کسی کو خبر نہیں ٹھیک اچھا پھر اس کے بعد جو دوسری کتاب آئی ہے وہ انگریز ہے مرون لویس کینگ ٹھیک اس نے ایک فینانس کو ڈسکس کیا ہے ان دا لائٹ آف تری ڈیلیجنز جوڈائزم کرسٹینٹی اینڈ اسلام اس نے نکالا ہے کہ یہ جو کرائیس آیا اس کی بڑی وجہ دی لسٹ آف بینکرز گریڈ آف بینکرز وہ کیا تھی کہ بینکنگ بسنس کیا ہے اب میں جو سمجھتا ہوں کہ ٹو گیو میکسیمم لونز ٹو ٹو ارن میکسیمم انٹریسٹ اور اسی میں آ کر کرائیس آتا ہے ہر پچاس سال کے بعد دیر اس آ بینکی کرائیس اور پھر ٹریننگز ہوتی ہیں لیکچرز ہوتے ہیں ببل بسٹ ہوتا ہے پچاس سال کے بعد پھر وہی تیوری ریپیٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں کسی یوریورسٹی میں کسی انہوں نے نہیں اس کو بلایا اب ہے کہ اس کو بلایا جائے آج کل میں جاتا ہوں نا ایسی میٹن میں بات کرتا ہوں مجھے لوگ کہتے تھے منی صاحب آپ یہ کہانی سنا رہے ہیں مدینہ ایکنومکس کی کیا کریں آئی ایم ایف نے جگڑا ہوا ہے ٹھیک آئی ایم ایف یہ نہیں کرنے دیتا اب میں ایک جو میں نے کم اللہ کا شکر ہے ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ہے کہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہتے ہوئے راہ نجات ٹھیک زکاة اور عشر کا نظام اس کے اوپر ملیشنز نے ایک بہت زبرست تیوری دی تھی کہ پوری دنیا کی جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تھری ٹریلین ڈالرز چاہیے ہیں تین ہزار عرب ڈالر چاہیے اور دو ہزار عرب کی مختلف انجیوز کو دی جاتے ہیں جبکہ اگر تھرٹی پرسنٹ آف مسلم پاپولیشن یہ زکاة دے تو یہ فائیو ٹریلین ڈالرز بنتے ہیں جی یعنی غربت سیکنڈز میں ختم ہوچتی ہے مسئلہ اور یہ دنیا کا سب سے ہمسرین معاملہ ہے کہ آپ کا براڈ بیس زیادہ ہو اور لو ریٹ ٹیکس ہے اسلامی معیشت میں دو ٹیکس ہے اور لو ریٹ ٹو پائنٹ فائیو اور ٹین پرسنٹ یا فائنٹ پرسنٹ اس پر بھی میں کام کروں ناظرین یہ لمبی بحث ہے اور یہ لمبی جنگ ہے ایک تو ہم اسلامی شریعت کورٹ کے اندر اسلامی بینکنگ کے خلاف گئے ہوئے ہیں اور یہ جو دھوکہ ہے اور یہ فراڈ ہے اور اس وقت جو اس وقت سٹیٹ بینک اور اسلامی بینک مل کے ایک سوت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں دوبارہ اس کے لیے ہمارے لئے دعا ضرورت کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں وہاں کامیابی اطار فرمائے اور دوسرا یہ دعا کیجئے گا کہ یہ جو خواب قائد آزم نے دیکھا تھا منیر صاحب اس کے پر چلے ہیں اس کے پر پاکستان کے دیگر معیشت دان بھی چلیں اور اس ملک کو پوری دنیا کے لیے جیسے قائدہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک مثال بنیں دنیا کو تکھانے کے لیے کہ اسلام کا ویلفر نظام کیا تھا اجازت دیجئے اللہ تعالی کے بارے موسیقی